بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین میرے ساتھ اس وقت سابر شاکر صاحب موجود ہیں آپ کو بہتا پاکستان کے ماینات صحفی جو اس وقت دیار غیر میں اللہ جانے کہاں اس وقت دنیا کے کس کونے میں پاکستان کو تمام بریکنگ نیوز سمیت اپنا تجزیہ آپ سنتے ہیں انہیں رزانہ بہت سارے سوالات ان کے سامنے رکھنے ہیں جلدی سے میں آپ کو پاکستان کی جو غیر یقینی صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہیں ایک طرح پاکستان کے مقبول ترین رہنماء عمران خان اڈیالا جیل میں جہاں دس فور تک وہ واک نہیں کر سکتے اور دوسری طرح مقبولیت کے سروے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت ٹاپ میں ہیں ان کے اپنے قرائے ہوئے جو سروے ہیں قرائے پر جو سروے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت نہیں ہو رہے ان کی پارٹی کی کمپین نہیں چل رہی اور الیکشن میں نگران وزیراعظم براہراس کہہ رہا ہے کہ عمران خان بامقابلہ ریاست سعودی عرب گے امریکہ گے برطانیہ گے ملاقاتیں کی اور اب لگ رہے ہیں مغرب کے جس طرح کی ملاقاتیں ہیں ان کی پارٹی کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ ایک نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن کو منیج کرنے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے ایسی صورتحال میں پاکستانی عوام سوچتی ہے کہ عدلیہ کا کیا کردار ہوگا میڈیا جس میں عمران خان کا نام نہیں لینے دیتے صحافی جو اس وقت پاکستان کے نامور صحافی ہیں عرشت شریف آپ کو پتا ہے اپنے خالق حقیقی کے پاس عمران ریاض کی حالت آپ کے سامنے ہے سابر شاکر کے اوپر محید پیرزادہ کے اوپر دائمی وارنٹ جاری ہیں گرفتاری کے اور باقی صحافی ہم سب در بدر اس وقت ہو رہے ہیں ان حالات میں جہاں پاکستان کی معیشت بری طرح تباہ و برباد امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے عید ملاد النبی والدین شام غریبہ بنی ہوئی ہے اور ایسی ساری صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے ہمیں آگے کون سی سمت نظر آنی ہے سابر بھئی کے پاس ڈائریکٹ چلتے ہیں ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں سابر بھی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا میں ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں اس وقت جو نگران وزیراعظم کی سب سے بڑی سٹیٹمنٹ جو آئی کہ عمران خان بامقابلہ ریاست اور پھر وہ آپ کو پتا ہے امریکہ میں بھی گئے برطانیہ میں اور سعودی عرب ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھیں میرا خیالہ انوار کاخر صاحب وہ ایکسٹینشن ہی ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت کی اور پندراجماتی حکمرہ اتحاد جو تھا وہ اس کی ایکسٹینشن ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو غیر جانبتار ہی رہنا چاہیے تھا لیکن وہ بھی اسی نیریٹیو کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جو نیریٹیو پچھلی پندراجماتی حکمرہ اتحاد کا تھا اور اب یہ ساری باتیں ان کو کرنے کو چاہیے تھیں پاکستان میں بیٹھ کے اور پاکستانی میڈیا کو وہ انٹریو دیتے کیونکہ سے پہلے پاکستانی میڈیا کو بھی انہوں نے انٹریوز دیئے لیکن اس میں انہوں نے یہ باتیں نہیں کی یہ باتیں باہر جا کر امریکہ برطانیہ میں جا کر یہ گفتگو اور یہ انٹریوز دینا اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کو کنوے کر رہے ہیں ان کے مخاطر جو ہوں وہ پاکستان کے عوام نہیں ہے پاکستان کی پاکستان کا میڈیا نہیں ہے وہ اپنی وفاداری اور لائلٹی اور اپنا نیریٹیو اور اپنا جو حدف یا ایجنڈا ہے وہ کسی اور کو بتا رہے ہیں وہ باہر کی طاقتوں کو بتا رہے ہیں باہر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں بھی اسی ڈگر پہ چل رہا ہوں جس ڈگر پہ پندرہ اجمعاتی حکمرہ اتحاد چل رہا تھا اور میں نے بھی وہی سے جو آپ نے پتا ہے نا وہ ریلے ریس ہوتا ہے ریلے ریس میں وہ ایک سٹک جو ہے وہ اگلے کھلاڑی کو پکڑا دی جاتی ہے تو پھر وہ دورنا شروع کر دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ امرانو فوبیا کا جو ایک تھا نیریٹیو وہ ریلے جو سٹک ہے وہ انوار کاکر صاحب کو پکڑا دی گئی ہے اور اب انوار کاکر صاحب اس کو دور لگا کے اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں بالکل صحیح اچھا ابھی امریکن سے جب بار بار یہ سوال کیا جاتا وہ نیٹ پرائس سے بھی پوچھ رہے تھے میٹنگ میں کہ آپ نے جو سازش کی مداخلت کی تو اس نے کہا جی ہم تو سو دفعہ بتا چکے ہیں ہمارا پاکستان میں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہم الیکشن بھی منصفانہ کروانا چاہتے ہیں ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں لیکن دیکھیں امریکی سفیر کی ملاقاتیں دیکھیں تو وہ مریم نواز سے بھی ہوتی ہیں اور آئی جی کے دفتر تک بھی جاتے ہیں وہ گورنر پختون خواہ سے بھی ملتے ہیں پھر وہ گوادر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد سی پیک جو آپ کو پتا ہے چائنہ وہاں سے انویسمنٹ اپنی کھینچتا ہے پھر حالات اچانک ابھی افغانستان یوری سائٹ سے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ سارا معاملہ آپ کیسے دیکھیں رہے ہیں امریکی سفیر کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب سے اور وہ آسٹریلین ہائک مشنر نے ناشتے کی ٹیبل پہ بلایا تھا اور اس سے اگلے دنی شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہو گئے تھے اور اب تک گرفتار ہیں تو اس لئے امریکی سفیر کی جو ملاقات ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ تو ہے شجر ممنوع وہ ہے گناہ کبیرہ باقی سب سے البتہ وہ مل سکتے ہیں یہ ایک میسیج تھا دوسرا یہ کہ جو امریکی ترجمان بار بار کہہ رہے ہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی خارجہ بھی امریکی محقمہ خارجہ کے ترجمان بار بار یہ کہہ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ درست کہہ رہے ہیں اس کی ریزن ہے کہ ان کو تو جو معلومات فرہم کی گئی تھیں اس معلومات کی بنیاد پہ وہ ڈانلڈ ڈو نے اپنا ایک میسیج کنوے کر دیا ہمارے امبیسیڈر کو بھی اور ہمارے ڈیفنس اٹاشی کو بھی اور وہ معلومات ان کو کچھ فرہم کی گئی تھیں اور بہت کنسرن تھا امریکہ کا مغربی دنیا کا یورپ کا یوکرین جنگ کے بارے میں رشیہ اور یوکرین کی جو لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہ لڑائی ہونی ہے ان کے پاس انفرمیشن تھیں تو وہ تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اس پلڑے میں رہے یا کم از کم ایسا کوئی امپریشن یا پرسپشن نہ دے کہ پتا چلے ہیں کہ پاکستان اوپن لی موسکو کے ساتھ ہے لیکن جو ہمارے ہاں اسلام آباد میں جو میٹنگز ہو رہی تھیں نیشنل سیکورٹی کانسل کی جو سب کچھ ہو رہا تھا اس میں تو یہ پالیسی تیہ کی جا رہی تھی بلکہ تھی کہ ہم نے رشیہ کے ساتھ معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے اور میں چونکہ خود بھی اس بات کا آئی بیٹنس بھی ہوں کہ یہ آج کی نہیں ہو رہی بلکہ یہ بہت عرصے سے جب سے سر جنگ کے بعد جب افوانستان میں ہوا رشیہ کا ڈیکلائن اور اس کے بعد تشیر ہو گئی یو ایس ایس آر اس کے بعد سے کچھ عرصے بعد کوئی دس بارہ سال کے بعد اس پہ کام شروع ہو گیا تھا کہ رشیہ اور پاکستان رشیہ کی طرف سے زیادہ تھا اور چائنہ اس میں کوشش کر رہا تھا کہ روس اور پاکستان کے تعلقات اب نورملائزیشن کی طرف جانے چلیئے اس ریجن میں تو کیونکہ بہت ساری ایسی ملاقاتوں کا مجھے بھی علم ہے اور یہ زیادہ تر ملاقاتیں چائنہ میں ہوتی تھیں جب شنگھائی تاول کی جلاس ہوتا تھا تو سائیڈ لائن میٹنگز ہوتی تھیں پورٹن کے ساتھ انگیجمنٹس تھیں اتروائز بھی چل رہی تھیں تو یہ ایک ایس پر پولیسی تھی کہ ٹھیک ہے جو ماضی میں ہو گیا ہو گیا رشیہ نے ایس پاکستان کے وقت ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا تھا اور دوسرا ایس افغانستان میں ہم نے اپنے دفاع میں اپنے مفاد میں لڑائی جڑی تو یہ ایک پولیسی تھی تو اس بجائے اس کے کہ اس کو کنوے کیا جاتا امریکہ کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ امران خان صاحب کا کام ہے ہمارا نہیں ہے تو یہ اپنے طور پر وہ جا رہے ہیں یہاں سے سلسلہ جوا ہے ظاہر ہے غلط انفرمیشن کی بنیاد پر وہ سارا معاملہ ہوا اور اس سے معاملہ آگے بڑھا اب امریکہ بھی ظاہر ہے ایک پبلک آپ کو معلوم ہے کہ پبلک ڈپلومیسی پر اس وقت ریاستے بہت خرچ کرتی ہیں ملک کے کسی بھی ریاستت کے عوام جو ہیں ان کے اندر پرسیپشن جو ہے وہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے بقاعدہ رکھا ہوتا ہے اور اب تو جو کنٹریز ہیں وہ بھی رکھتے ہیں یعنی کہ جہاں بادشاہتیں ہیں انہوں نے بھی اس پہ کام ہو رہا ہے اور جاری اور ساری ہے جیہاں سافٹ کارنر سافٹ امیج اپنا ہو اور عوام میں پذیرائی ہونی چاہیے اور وہاں پہ کوئی گھڑ بڑھ نہیں ہونی چاہیے ایک وقت میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ انڈیا اور پاکستان کا بھی شروع ہوا تھا اور جب سی بی ایمز ہو رہے تھے تو وہ بھی یہی تھی پبلک ڈپلومیسی تو وہ ساری کے ساری انویسٹمنٹ جو تھی پبلک ڈپلومیسی والی وہ تو سارا ستیاناس ہو گیا اس ریجیم چینج میں اب امریکہ بھی یہ چاہتا ہے اور کہ وہ جو سارے کا سارا پورے کا پورا پاکستان کے عوام اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی عوام اوورسیز پاکستانی امریکہ میں بھی ہیں برطانیہ میں بھی ہیں میڈلیسٹ میں بھی ہیں کوئی بھی سربراہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اوپنلی امران خان یا پی ٹی آئی کے اگنسٹ کوئی سٹیٹمنٹ دے یا بات کریں تو اس لیے وہ سارے آرہے ہیں اعتدال پہ وہ اصولی بات پہ آگئے ہیں کہ ہم تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن اور اب ایک اور لفظ ایڈ ہوا ہے بروقت الیکشن کا تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا ایک بیک فٹ پہ گئے ہیں وہ اسی وجہ سے گئے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو جو معلومات تھیں اس کی بنیاد کے ہم نے یہ خبر بریک کر دی تھی جیسے میں اور آپ کوئی خبر دے سکتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی سورس ہمارا غلط خبر دے رہا ہے تو پھر ظاہرہ خمیازہ ہمیں بھوکت نہ پڑتا ہے لیکن سورس تو آرام سے بیٹھا ہوتا ہے درست تو اچھا اس میں سابر بھئی شروع سے جب آپ نے بتایا کہ وہ آن بورڈ تھے عمران خان سے سوری پاکستان سے رشاہ کے معاملات چل رہے تھے تو افکورس اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی اس سارے عرصے کے دوران تو پھر اچانک انہوں نے رخ بدلا آپ کو پتا ہے خان صاحب جو ہٹے باجوہ صاحب کی پریس کانفرنس بھی آئی فوراں رشاہ کے اتھیاروں کے بارے میں ان کے بارے میں ڈائریکٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا مائنڈ بنا چکے تھے کہ ہم نے خان کے ساتھ مطلب جو عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے سرخداری کی ہم نے یہ کرنا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ باجوہ صاحب تو صرف اپنا کھیل کھیل رہے تھے اور وہ تھا ایک اور ایکسٹینشن کا اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا اور ایک پہلے ایکسٹینشن لینی تھی ایکسٹینشن لے کے پھر آگے کوئی اگر سرب کرنا تھا تو بعد میں کرتے وہ اسی لیے ان کو اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب سے ایک ایکسٹینشن لی جا چکی ہے اور اب تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے تمام وزراء بلا شرکتیں غیرے وہ ساری کی ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ آگے کہ ہمارے ساتھ تو معاملات تب سے چل رہے تھے جب ایکسٹینشن عمران خان صاحب سے لی اور ہم نے اس بل کو سپورٹ کیا غیر مشروع طور پر تو آپ کو پتا ہے کون سپورٹ کرتا ہے تو وہ مشروع طور پر تھی وہ الگ بات ہے کہ آگے کوویڈ آ گیا آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب آخری فلائٹ پہ لینڈ کیا تھا اس کے بعد فلائٹ کلوز ہو گئی تھی کوویڈ کی اور اس کے بعد خفری پابندیاں لگ گئی تھی تو شہباز شریف صاحب ہنگامی گنات پہ لینڈ کیا تھا انہوں نے کوویڈ آیا اور کوویڈ کے بعد پھر حالات نکل گئے اور اس کا انتظار کیا گیا اور پھر چیزیں کوویڈ میں اچھی سرویس اچھی ہو گئی اور اللہ تعالی کی طرف سے پاکستان کو اللہ تعالی نے بچایا اور اس میں سب کی ایفرٹس چیمیل تھیں اور سب سے زیادہ کرم اللہ تعالی کا تھا اس کے بعد ایمیج اور بلڈ ہو گیا سوفٹ ایمیج عمران خان صاحب کا بھی اور سب کا بھی لیکن پھر ظاہر ہے واپس آنا ہی تھا ایکسٹینشن ٹنے اور ختم ہو رہا تھا اس سے پہلے پہلے یہ کام کرنا تھا انہوں نے وہ یہ سارا کام کیا تھا اور کچھ گیرنٹریز تھیں وہ گیرنٹرز بھی موجود تھے وہ سارے کے سارے اس وقت موجود ہیں اور وہی گیرنٹرز اب آئے ہیں درمیان میں کہ جناب یہ آپ کس طرف چل پڑے ہم تو تیہ کر کے آئے تھے باجواہ صاحب کے ساتھ تو پھر ایک اور چیز آپ کو بتا دو یہ جو پنجاب کی بات کر رہے ہیں یہ اس وقت بھی کوشش کی گئے تھی پھر حمدہ شہباز کو لے کے آئے پھر باجواہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا شاہد میتلا صاحب کو اس میں انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف تو بالکل ہی نکمہ آدمی ہے اس کے تو وزیر پہ اس کی بات نہیں سنتے اور حمدہ شہباز کا کہا کہ وہ اس سے بھی باپ بیٹا دونوں ہی فارغ ہیں وہ پنجاب کو کام نہیں کر سکے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں اندر خانے کو چل رہا تھا بیسیکلی ایک تھا کہ مریم صاحبہ کو بھی آؤٹ کرنا تھا نواز شیف صاحب کو بھی آؤٹ کرنا تھا اور پارٹی کو شہباز شیف صاحب نے ہنڈل کرنا تھا وہ ساری چیزیں نہیں ہو سکیں ایز پر جو ڈرائنگ روم ایگریمنٹ تھا تو وہ چیزیں ہاتھ سے آہستہ آہستہ نکلتی گئیں اور اس میں بنیادی رول ادا کیا پاکستان کے عوام نے جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا یہ ہے بیکڈاؤنڈ اس کا ادر وائز کچھ نہیں تھا یہ صرف ذاتی مفادات کے سعودے تھے جو کیے جا رہے تھے بالکل صحیح یہ بتائیں اچھا بھی مائنس عمران خرنے کی جو ان کی کوشش چل رہی ہے آپ کو پتہ ایک عرصے سے دو زارونے سے جیسا بھی آپ نے بتایا بھی اب عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے کیسز ان کے اوپر دو سو سے زیادہ کیسز بھی ہیں تو شاہ خانہ میں سزا ہوئی اب سائفر کیس ہے اس کے بعد نیاب القادر ٹرسٹ ہے اس طرح کے کیسز سارے ایسے ہیں جو آدھے گھنٹے میں اگر جگ سنے تو وہ فارغ ہو سکتے ہیں لیکن جس طرح عمران خان کو رکھا بھی جا رہا ہے یہ سارے معاملات ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خان صاحب کو مائنس ون کرنے میں یا تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے میں یا مینج کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کر بھی دیں فارج جمپل یہ کر دیں پی ٹی آئی کو بین کر دیں تو اس کے بعد الیکشن کو کون تسلیم کرے گا پوری دنیا تسلیم کرے گی کیا پاکستان کا جو آخری سروے بھی ہوا اور وہ بھی کس نے کروایا ری امیجنگ پاکستان نے کروایا ری امیجنگ پاکستان جو ہے وہ بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں اور انہوں نے یہ سروے کروایا اس سروے کا نتیجہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو یہ تو ہے پبلک پلس اب ستر فیصد ساتر فیصد عوام کو آپ مائنس کر دیں مائنس کرنے کے بعد آپ الیکشن کروا دیں کیا اس کے بعد سٹیبلیٹی آئے گی اسی لیے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی سٹیبلشمنٹ یہی الیکشن کمیشن یہی نگران حکومت یہی بیوروکریسی یہی ملٹری بیوروکریسی یہ ساروں کے ہوتے ہوئے آپ الیکشن دے دیں اور الیکشن کروا دیں بات ختم وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھے رہا کریں میرے مقدمات ختم کریں اور پھر الیکشن کروائیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہی پندرہ اماماتیں نواز شیف صاحب بھی آ جائیں تو اس کے باوجود الیکشن نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ الیکشن اگر عمران خان کے بغیر یا پاکستان تحریک انصاف کے بغیر اگر الیکشن ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا وہ آنے والی گورنمنٹ کتنا آستا چل سکے گی اور کتنی کامیاب ہو سکے گی جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اور پھر آئی ایم ایف نے جو آپ کو پیکج اناؤنس کیا اس پیکج سے پہلے وہ عمران خان صاحب سے پوری ٹیم نہ صرف ان سے پوری کی پوری ایک میٹنگ ہوئی تھی اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی سربراج ہیں وہ موجود تھیں پوری کی پوری ٹیم موجود تھی عمران خان صاحب کی معاشی ٹیم موجود تھی تو اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا تھا تو اس لیے یہ اتنا آسان ہے نہیں اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کب تک کا الیکشن بھی ہو چکا ہوتا اور عمران خان صاحب کو مائنس بھی کیا جا جا چکا ہوتا کمزور ترین لوگ مائنس نہیں ہو سکے اب تک کیا ضربکار علی بھکٹو صاحب یا پاکستان پیپس پارٹی مائنس ہو گئے نہیں ہوئے وہ آج تک پیپس پارٹی موجود ہے ایون نظرداری صاحب کے پاس پیپس پارٹی جانے کے باوجود مائنس نہیں ہو سکی کیا مسلم لیے نواز مائنس ہو گئی نہیں ہو سکی نواز شریف صاحب مائنس ہو گئے آج بھی ان کے ساتھ معاملہ تیہ کیے جا رہے ہیں انہی کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہیں شباہ شریف صاحب تو ایک بالکل سائٹ پہ بیٹھے ہیں وہ تو ایک ڈمی پریزیڈنٹ ہے انفیکٹ جو طاقت ہے وہ تو نواز شریف صاحب کے پاس ہے انہی کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے حالانکہ وہ سزایفتہ بھی ہیں مطلوب بھی ہیں مفرور بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن انہی کے ساتھ باتیں انہی کے پاس پارٹی جاتی ہے وہی پارٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں تو یہی عمران خان صاحب تو اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں ان پندرہ کی پندرہ بلکہ پندرہ نہیں اب تو بیس جماعتیں کہنا چاہیے باقی اس تحقام پاکستان پارٹی بنا کے دیکھ لیا اور پرویس خٹل صاحب کو لا کے دیکھ لیا پھر ایک اور نئی پارٹی آ رہی ہے یہ ساری سیچویشن تو زمینی حقائق سے میچ نہیں کر لی بلکل درست بلکل درست صاحب نے صحیح کہا واقعی فیصلہ دوا سے نوازشی صاحب یہ کر رہے ہیں بڑے بڑے عوضے سارے ان کی مرضی کے لگے ہوئے ہیں اچھا اس پہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی جو ذات کے مطالق جو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا اس پہ شہباز گل نے بھی بات کی آپ نے بھی بہت سری ان کی جان کو وہاں پہ جو سیل میں رکھا گیا جس حساب سے کیا ان کے خطرات اس طرح کے لاحق ہیں جیل کے اندر اڈیالہ میں دیکھیں اب ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ان کو سخت سختی میں رکھا جا سکتا ہے اور جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے اور درمیان میں کچھ تھوڑی سی نرمی بڑھتی گئی تھی اور نرمی اس لیے بڑھتی گئی تھی کہ دورانی صاحب کے ذریعے معاملہ چلائے جا رہے تھے اور کچھ باتچیت جاری تھی لیکن جیسے ہی وہ باتچیت نتام ہوئی ہے اور حضرت سے پیغام آ گیا کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہو سکتا نہیں میں نے پاکستان چھوڑنا ہے اور نہیں میں نے پولٹکس چھوڑنی ہے میں بیٹھا ہوں اور جیل میں ہوں آپ کروائیں الیکشن کروانا ہے تو کروالیں میں یہ دونوں آفرز قبول نہیں کر رہا تو اس کے بعد پھر ان کو اٹک سے اڈیالہ بھی منتقل کر دیا گیا اور پھر ان کو بی کلاس بھی نہیں دی گئی اور ان کی واک شاک بھی وردش بھی بند کر دی ایکسرسائیز بند کر دی تو یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ شاید کوئی تھوڑا سا دبائیں گے پریشر پریشر ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب ٹوٹ جائیں یہ ترکی خوش فہمی ہے سر اچھا عدلیہ میں قاضی فائز صاحب بھی آپ بتایا آئے ہیں انہوں نے بھی کچھ بڑے فیصلے فیضاباد دھرنا کیس انہوں نے اٹھایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی انہوں نے بڑی سخت باتیں بھی کی تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے آنے سے کچھ عدالتی معاملات میں ریلیف مل سکتا ہے کسی عطق تحریک انصاف کے جو لوگ گرفتار ہیں خواتین ہیں اس کے علاوہ جو روپوش لوگ ہیں انہیں پکڑا جا رہے ہیں انہیں کچھ ریلیف مل سکتا ہے قاضی فائز صاحب کا اچھا اس میں قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ آہ اوور ایکٹ نہیں کریں گے اور یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی سو موٹو نوٹس لے لیں ان کے پاس جو بھی مقدمات پہنچیں گے جو بھی پہنچیں گے ان پہ وہ شاید کوئی پریشر قبول نہ کریں اور وہ جو ریلیف بنتا ہوگا وہ ضرور دیں گے اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ عمران ریاض خان کی رہائی ہو گئی اور یہ رہائی پہلے بھی ہو سکتی تھی لیکن یہ رہائی اب ہوئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو کیس چل رہے ہیں ایک آئی جی پنجاب کے خلاف آئی جی اسلام آباد کے خلاف چل رہا ہے دوسرا ڈیپٹک مشنر ایس ایس پی کے خلاف توہین عدالت فرد جرم آئید ہوئی ہے اس میں انٹرا کورٹ اپیل بھی خارج کر دی اور اس میں کوئی رہائیت دینے کے لیے جوڈیشری جو ہے وہ تیار نہیں ان کا معافی نامہ بھی غیر مشروط مسترد کر دیا تو یہ جو سائنگ آ رہے ہیں یہ وہی ہیں کہ اب جو عدلیہ ہے وہ اپنے فیصلے دیتی دے گی اور اس کو ایمپلیمنٹ بھی کروائے گی اور پھر نو مہی کے جو نو ملزمان کی زمانت ہوئی اور پھر پشابر سے ہوئی تو اس میں بھی زمانتیں اس میں ہو گئیں لیکن کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا پہلے تھری ایمپیوز کا ایک بے درہ استعمال کیا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور اب وہی جو طریقہ کار ہوتا ہے اسی پر کر رہے ہیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب اوور ڈوئنگ شاید کسی بھی سائیڈ پر نہ کریں بلکل صحیح اچھا ابھی آپ کو نوازشی صاحب کی جو واپسی ہے ایک کس تاریخی آپ کو پتا ہے وہ تو تیاری مکمل کر رہے ہیں اپنی طرف سے تھے سارے انہوں نے انتظامات کر لی ہیں آپ کو لگتا ہے میرا صاحب اس طرح واقعی آ جائیں گے اور اگر آئے گی تو کیا کوئی واقعی عوام میں پذیرائی یا کوئی حلچل مچے گی یا ایک ویسی گرامہ فلاپ ہو جائے عزیر آئی نام کی تو خیال کوئی چیز ایسی نہیں ہے وہ تو ان کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے تو میاں صاحب صرف اس صورت میں آئیں گے جب ان کو سو فیصد گارنٹی مل جائے گے اور وہ سو فیصد جو گارنٹی ہے وہ انٹرنل پلیئرز سے زیادہ وہ ایکسٹرنل پلیئرز اور ایکسٹرنل گارنٹرز جو ہیں ان پہ وہ زیادہ دھروسہ کر رہے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھنا مجھے مروا رہا دے میں چلا جاؤں اور پتا جلے کہ آپ بھی پھونی اٹینڈ کر دیں اسی لیے وہ سو فیصد سو فیصد گارنٹیز لے رہے ہیں اور پھر اسی دوران ان کی ایک اور بھی خواہش ہے وہ خواہش یہ ہے کہ ان کو بغیر کسی لیگل یا کوٹ کی ریلیز کے ان کا استقبال اچھا ہو اور ان کو وہاں کرفتار نہ کیا جائے اس پہ اب اس کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ یہ کہاں سے بات آئی تو انوار کاکر صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم نے وزارت قانون سے پوچھا ہے لیگل اپینین اس بارے میں ہمیں بتائیں تو بندہ پوچھے کہ ایک ہائی کورٹ کے وہ مفرور ہیں قابل احترام ہے ٹھیک ہے وہ مفرور ہیں جو پیپر بتا رہے ہیں وہ مطلوب بھی ہیں ان کے ورنٹس ایشو ہیں اور ایک سدایافتہ شخص ہیں وہ جب بھی لینڈ کریں گے تو قانون کیا کہے گا یہ سب کو معلوم ہے تو اس لیے یہ پریشر اندر سے آ رہا ہے اور انوار کاکر صاحب کیونکہ لندن میں قیام کر کے وہ گئے ہیں اور یہاں پہ ان سے پوچھا گیا لندن میں کے جناب بتائیں اور ہو سکتا ہے ملاقاتیں بھی ہوئی ہوں اور انڈریکٹ کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہوگا ظاہرہ وہ یہاں پہ لڑو کھیلنے تو نہیں آئے تھے تو اس لیے وہاں پہ بھی کوئی خواہش کا اظہار کیا ہوگا کہ کوئی محول پیدا کریں کہ میں ایک نیلسن منڈیلا یا امام خمینی کی طرح لینڈ کروں وہاں پہ تو اس لیے یہ جو قاکر صاحب نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے یہ خواہش ہے ان کی اور دیکھتے ہیں کہ اکیس اکتوبر میں ابھی تو بہت دن باقی ہیں اس طوران کیا ہوتا ہے کیونکہ پہلے انہوں نے ایک بیانیاں پکڑا تھا ایک وہ مضاہمتی لیڈر کے طور پہ تو وہ تو واپس ہو گیا کہ نہیں آپ اس طرف نہیں جائیں آپ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے ہم جو مرضی کریں آپ اس طرف نہ جائیں تو وہ اس سے پیچھے اٹھ گئے ہیں بیانیاں ان کے پاس نہیں رہا بلکہ صحیح اچھا سابر بھئی آپ نے بات کی ابھی بہت سارے کیسز کی صحافت میں آپ کو پتہ ہے قربانی ہے عرشت شریف شہید بہت بڑی قربانی عمران ریاض ابھی واپس آئے حالت آپ نے دیکھی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں جس جس بندے نے سائفر دیکھا آپ بھی سائفر دیکھ چکے ہیں شاید عرشت شریف بھی عمران ریاض بھی اور اس کے بعد ان تمام صحافیوں پر ایک دنیا تنگ کی گئی آپ بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے دائمی وارنٹ آپ کے جاری ہیں حالانکہ آپ بڑے سوفٹ سپوکن بڑے ہمبل بڑے سلجے ہوئے انداز میں کبھی میں نے آپ کے موہ سے ایسی بات نہیں سنی اس کے باوجود کیوں یہ لوگ آپ کے اتنے پیچھے پڑے ہیں کہ محید پیرز آتا تو پھر چلیں کچھ سخت باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ اس وقت دنیا میں اللہ جانے کہاں ہیں میں تو پوچھنا بھی نہیں چاہتا نہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے لیکن آپ کی جان بھی خطرے میں آپ کے پر وارنٹ بھی درب فیملی اور پھر آپ کی گھر میں اکلا شکو بھی ایک ڈالتی انہوں نے بعد تو یہ معاملات کس طرح حل ہوں گے ہم لوگ کا بازادی سے اس طرح واپس جائیں میرا خیال ہے کہ ایک سب سے پہلے تو ہمارا ایمان ہے کہ حق اور سچ کی بات کرتے رہنا چاہیے اور مشکل وقت آکے رہتے ہیں اور بظاہر ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت ان کے نزدیک ہم دربدر ہوں لیکن بعض وقت ہوتا ہے ہمارے سامنے سب سے بڑا جو واقعہ ہے وہ کربلاقہ واقعہ ہے اور اس میں ٹھیک ہے ایک حق اور سچ کی بات لے کے نکلے تھے راستے میں بہت سارے جائیت اس وقت کے صحابہ اکرام علماء اکرام اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو وہ چلتے رہے اور انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور پھر وہی ہوا جو کوفے والوں نے جو سارے سچ سچ ثابت ہوا کہ واقعہ تل کہ وہاں کچھ نہیں تھا تو یہ تو ایک ہے چوائس اپنی اپنی تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہمارے نزدیک صرف پاکستان ہے اور کانسٹوشن ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی حدف نہیں ہے ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے مال و ذر کا یا کچھ تو یہ چیزیں ایک چل رہی ہیں اور ہمیں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ اسی رات نو اور دس اپریل کی درمیانی شب جتنے بھی کردار تھے اس وقت موجود وہ سب کے سب زیر اطاب ہیں اور صرف صحافی نہیں بلکہ بس ہماری خاتون صحافی اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے صرف وہ محفوظ رہی ہیں باقی سب کے ساتھ جو ہے وہ ہو گیا ہے اور میں گنوا سکتا ہوں آپ کو شہید اشت شریف ہیں عمران ریاض خان ہیں اور یہ ناچیز آپ کے سامنے بیٹھا ہے خاور گھونمن ہیں اور جمیر فاروقی ہیں اور پھر ایک اور بھی تھے اور بھی ساتھ ہیں چود اقلام ساتھ ہیں جی نہیں چود اقلام ساتھ ہیں سب تو اس وقت لاہور تھے وہ تو یہ اور پھر ڈاکٹر شہباز گل ہے وہ بھی وہ بھائی تھے تو پھر اگر اس میں پلس اور کریں اسد عمر صاحب تھے وہ چھوڑ کے جا چکے وہ کنارہ پش ہو گئے پھر ایک اور ایڈ کریں علی جہدی صاحب وہ بھی بلکل بلکل کیونکہ یہ سارے اس میں موجود تھے تو اس لیے شہزاد اکبر صاحب تھے وہ اب ایک اور سلام خالد کی دیں پاکستان سے باہر ہیں تو اس لیے اس میں آپ کے آزم خان صاحب تھے وہ بھی موجود تھے لیکن نام یاد آتے جا رہے ہیں سب کے کے کریں جی ہم تو ملٹری سیکرٹری صاحب تھے وہ آج کل ڈی ایچ کی میں ہوتے ہیں تو اس لیے جرا یہ سارے ایک ہے عجیب و غریب کی زم کا حسن اتفاق تو نہیں کہتے تو ہے کوئی نہ کوئی اس میں راز پینہا ہے راز یہی ہے آپ نے امریکہ کو چھیڑ دی یہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے امریکہ کو جس نے چھیڑا ظلفکارلی بھٹو سے لے کر آپ کو پتا ہے عجیب خان صاحب سے بلکسوری علیہ قدلی خان صاحب سے لے کر آپ دیکھ لیں تاریخ تو وہ ظاہر ہے انہوں نے پھر اپنا کام تو کیا لیکن اللہ جیسے آپ نے بات ہے کربلا کی بات کی اللہ صاحب سے امریکہ تو امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے ہمارے پاس سے جو اطلاعات آئی تھی ہم نے تو اس بنیاد پہ کام کیا تھا جب وہ اطلاعات غلط ہیں تو پھر ہمارا کام بھی واپس جی بس باقی وہ آپ کو پتا ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفدار اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا اپنا انشاءاللہ امران ریاض کی آپ نے حالت دیکھی آپ کو لگتا ہے انشاءاللہ جلد ہی فارم میں آکے دوبارہ داڑنے کیلئے تیار ہو جائیں گی انشاءاللہ کیوں نہیں اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں قدرت کے اختیار میں تو کچھ چیزیں قدرت نے اپنے قانون کے مطابق آگے چلنی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کہا سکتے ہیں لیکن ultimate جو power ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کے accordingly آگے چلنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے آپ ایسے منصوبہ صاحب نہیں بن سکتے جس میں آپ قدرت کی جو منصوبہ سازی ہے اس کو بھی آپ دوش کروا دیں وہ possible نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کوئی بنایا ہوا ہے یہ سارا کچھ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سارے حادثے میں ایک بہت بڑی opportunity انشاءاللہ پاکستان پر ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ صاحب بھئی آخری سوال یہ election آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے اس وقت ہوں گے جب اگلا سیٹ اپ تیہ ہو جائے گا جب تک اگلا سیٹ اپ تیہ نہیں ہوتا تمام فریقین اور تگڑے سٹیک ہولڈر اور اس میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے جب تک ان کے ساتھ کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی اس وقت تک مجھے election نظر نہیں آ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ election ہو جائیں ان کے بغیر election ہوں گے بلکل فارغ ہوں گے election اور ممکن نہیں یہ تجربہ ایٹی فائیو میں کر کے دیکھ لیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بائیک آٹ کیا یا کروایا گیا تو اپنے ہی لائے ہوئے ممتقان جنیجو صاحب جو ہیں وہ ایٹی ایٹ میں ان کو فارغ کر دیا گیا تھا اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے مقبول ترین جماعت وہ باہر رہ گئی تھی تو وہ تجربہ اس وقت کامیاب نہیں ہوا تو اب کیسے کامیاب ہو سکتا ہے بالکل صحیح بھئی قومی حکومت نہیں چاہتے بالکل صحیح سر بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے ازان بھی ہو رہی ہے سکت اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اپنی پناہ میں رکھے اور آپ کو خوش رکھے آپ ہمارے لئے بہت بڑا ایسٹ ہیں ہم آپ کو پتا ہے ہمیشہ رول موڈل دیکھتے ہیں آپ سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی آپ نے اپنا حکیمتی وقت دیا اپنے حفاظہ اور اپنا خیال ضرور رکھیں بہت بہت شکریہ